مکہ منتری منوہر لال خٹر کو حوالہ سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وشیش سمدھا اور جو شمتہ ہے وہ دینے کی جو کوشش ہے وہ کی جائے گی ودیشوں کو گوماس خانے کی سمدھا دی جا سکتی ہے وہیں مکہ منتری کے پورف او ایس دی اور اس وقت ہاؤسنگ بورٹ کے چیرمند جواہر یادف کی طرف سے پورے مسئلے پر بیان بھی دیا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا خودش ہے دراصل ایک جو سوال پوچھا گیا تھا انگریسی اخبار دے ہندوک شرف سے اس کے جواب میں کہا گیا یہ کہا گیا کہ ودیشوں کے لئے پرابدھان ہوگا تو اس پر بیچار کیا جائے گا یہ جواہر یاد ایک طرف سے کہا گیا پورو او ایس دی تو چلی آپ کو بتا دیں دراصل پوری خبر کچھ اس طریقے سے ہے انگریسی اخبار دے ہندو میں ایک بقاعدہ ریپورٹ چھپی ہے کافی وسطریتی ریپورٹ ہے اور اس میں کوٹ کیا گیا ہے مکہ منتری منحلال خٹر کے بیان کو جس میں بیف کو لے کر یعنی کی گوماس کو لے کر بیان چھپا ہے اور اس بیان کی مطابق جو کچھ کوٹ کیا گیا ہے ہندو اخ ہریانہ سرکار نے گوماس سیکٹ بنا کر راج میں گوماس کی بکری پر بین لگایا تھا لیکن اب راج کی مکہ منتری منحلال خٹر کا کہنا ہے کہ وہ صوبے میں رہ رہے ودیشی لوگوں کو بیف کھانے کی انمتی دینے پر وچار کر سکتے ہیں خبروں کی مطابق راج میں بیف بین کے قانون میں وہ ودیشی لوگوں کے لیے سیم خٹر وشیش طور پر کچھ ڈھیل دے سکتے ہیں ایک انگریزی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق سیم نے کہا اگر ہم ان کے لیے کچھ وشیش صوبتہ دینے کی شمتہ رکھتے ہیں تو ہم اس کی فوستہ کریں گے یہ ایک طرح کا وشیش لائسنس ہوگا بیف بین کو ہریاروی پرمپرہ کے تحت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر کسی کے کھانے اور پینے کی اپنی لائف سٹائل ہوتی ہے جو لوگ باہر سے آئے ہیں ہم ان کا ویرود نہیں کر سکتے غور طلابے کی صرف اہلے اکٹوبر 2015 میں منوحلال خٹر نے بیف بین کو ل تو بیف کھانا چھوڑنا ہوگا گوونش سنرکشن اور گو سنوردھن قانون کے مطابق راج میں گوت کرنے پر تین سے دس سال تک کی خید اور ایک لاکھ روپے کی جرمانے کا پرابدھان ہے اس کے لیے سلوٹر ہاؤس کے لیے گائے کو نریاد کرنے والوں کو بھی تین سے سات سال تک کی خید کی سزا اور تین سے ستر ہزار روپے تک کی جرمانے کا پرابدھان ہے لیکن گلگاہ میں ہونے والے سمیٹ میں ویدیشوں کو بیف پروسنے کے لیے وشش انوتی دینے پر و پرچار کرنے کے بیان کے بعد سیم خٹر ایک بار پھر سے گھرتے نظر آ رہے ہیں ہریانہ ڈیسک ٹوٹل نیو ایک بار پھر صاحب خودانے کے انگریز سے اخبار ازا ہندو طرف سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا ایک ریپورٹ کے ذریعے جس میں ہریانہ کی مکہ منتوی منحلال خرطہ کو بقاعدہ کوٹ کرتے ہوئے دکھائی گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو ویدیش مہمان بقاعدہ ان کے لیے وشش انتظام ہو سکتے ہیں ان کے لیے خاص انتظام ہو سکتے ہیں وشش قانون ہو سکتا ہے ڈھلائی ہو سکتی ہے گوماس خانے کو لے کر بیف خانے کو لے کر اگر اس پوری ریپورٹ کو اگر ہم مانے جو کچھ دعویٰ کیا گیا ہے دا ہندو اخبار میں اگر اس کو ہم مانے تو کہیں نہ کہیں یہ جو پورا بیان کوٹ کیا گیا ہے مخممنطری کا اس اخبار میں یہ بلکل اس کے الٹ نظر آتا ہے جو کی پچھلے سال ستمبر مہینے میں دیا گیا تھا مخممنطری طرف سے جب انہوں نے خاص مدائے کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بھارت میں رہنا ہے تو بیف چھوڑنا ہوگا کھانا یعنی کہ گوماس نہیں کھانا ہوگا گوماس کھانا چھوڑنا ہوگا تب ہی بھارت میں رہ سکتے ہیں بخائدہ پچھلے سال کی بات ہے جب اس پورے ودہ کو پارد بھی کروایا گیا تھا تمام کوششوں کے بعد ہریانہ سرکاہ ایک طرف سے مارچ کے مہینے میں راشفت ایک طرف سے اس قانون کو منظوری دے دی گئی تھی اور اس کے بعد یہ لاغو کر دیا گیا تھا کڑا پرافدھان بخائدہ اس میں کیا گیا ہے لاکھوں کا جرمانہ اس میں رکھا گیا ہے اور بخائدہ اس میں قڑی جو جیل ہے اس کا بھی پرافدھان رکھا گیا ہے تمام باتیں ہیں لیکن اب جو سرکار ہیں وہ یہ کہتی نظراری ہے اگر اس دعوے کو اگر ہم دیکھیں جو کچھ ہندو اخبار میں کیا گیا ہے مخمنطری منحلال خٹر کو کوٹ کرتے ہوئے کہ اگر ودیشی مہمانوں کی اگر لائف سٹائل کی بات کی جائے تو ان کو کچھ سہولیت دی جا سکتی ہے جو وشش پرافدھان ہے وہ اس میں رکھا جا سکتا ہے ایک طریقے سے یہ خاص لائسنس ہوگا یہ ایک سپیشل لائسنس ہوگا یہ بات بخائدہ اس اخبار میں چھاپی گئی ہے جس کے تحت دھلائی دی جا سکتی ہے ودیشی جو مہمان سامنے آئیں گے ان کو گوماس کو لے کر لیکن بڑا سوال یہ اٹھا ہے دراصل جس طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی چھاپی گئی ہے اخبار میں کہ جو کچھ قانون پارس کیا گیا تھا جو کچھ قانون پاس کیا گیا تھا اس پر ہریانہ سرکار کا کہنا ہے کہ جو ہریانہ کی پرمپرا ہے اس کو بچائے رکھنے کے لیے اس کو سرخشت رکھنے کے لیے یہ پورا قانون بنایا گیا تو بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر اسی ریپورٹ کے دعوے پر ہم بات کریں اسی ریپورٹ کے دعوے پر ذکر کریں تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا ویرودھا بھاس یہاں پر نظر آتا ہے تو آپ خطارے کی اس پوری ریپورٹ کے دعوے کے رات دہ ہندو اخبار کی ریپورٹ کے دعوے کے بعد تمام سوال اٹھتے ہیں اور اس پورے مسئلے پر جو پور او ایس ڈی ہیں جو ہریانہ سرکار کے مخیونتری کی پور او ایس ڈی ہیں جو ان کے طرف سے کیا کچھ کہا گیا یہ آپ دیکھ لیجئے گاؤں ماس ایکٹ کو لے کر ہریانہ میں کئی طرح کے سوال اٹھتے ہیں خاص کر اگر کوئی ویدیشی ہریانہ میں گاؤں ماس کے لیے آتا ہے اور اگر گاؤں ماس اسے پروسہ جاتا ہے تو اس میں ایکٹ کو لے کر کیا پروسہ جاتا ہے دیکھیں ایک پترکان نے کوششن کیا تھا کہ گجرات میں سراب نیسید ہے پنتو ویدیسوں کو دی جاتی ہے تو کیا ہریانا میں ایک جو انویسٹر میٹ ہو رہی ہے اس میں اگر کوئی بیف مانگتے ہیں تو دیا جاستا ہے تو پنتو مکہ منتری جی سے یہ پرسن کیا گیا مکہ منتری جی نے کہا کہ ہریانا کی بھاونہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی گوماس کھاتا نہیں ہے اس کا ودوی نیسید ہے اور آسکر ہریانا کی سرکار نے اس کے خلاف ایک ایکٹ بنایا ہے کہ اگر کوئی گوواد کرے گا تو دس سال کی سجائے کوئی گوماس لے کر جائے گا یا کھائے گا تو اس کو پانچ سال کی سجائے اور کوئی جرمانے کا پراؤدھان ہے پنتو پرسن یہ آئے کہ تو ایسا ایکٹ میں اگر کوئی پراؤدھان ہے تو ویشے پنتو جہاں تک ابھی ایکٹ کی میں ادھیان کرنا شروع کیا ہے اس کے انوصر ابھی کوئی پراؤدھان نہیں ہے ہمارے پسو پالان منتری اگر ایسا کوئی پراؤدھان نہیں ہے اگر ایسا کوئی پراؤدھان نہیں ہے تو پھر یہاں گوماس اپلاب نہیں ہوگا جس طرح سے میٹنگ کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ریالیگیشن آئے گا کیا اس پر ایک بار وچار کیا جا سکتا ہے کہ ایسا اگر کیونکہ فورن گیسٹ ہے انویسٹر ہیں اگر ان کو ہریانہ میں انویسٹ کرنا ہے تو اس طرح آئے گا کچھ پراؤدھان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اگر ایکٹ میں پراؤدھان ہے تب یہ وشہ اگر ایکٹ میں پراؤدھان نہیں ہے تو نہیں ہوگا یعنی کہ اگر گوماس کے لیے ڈیمانڈ ہوتی ہے ہریان میں ویدیشیوں کے دوارہ تو وہ نہیں ہو پائے گا دیکھیں ایکٹ کے انوصار اگر یہ نشید ہے کیونکہ ہریانہ سرکار گوماس کی سنگرکس گو دھن کی سنگرکسک سرکار ہے اس نے پہل کر کے یہ قانون بنایا ہے اگر اس میں ایسا کوئی پراؤدھان نہیں ہے تو نہیں ہوگا یہ سپسٹ ہے تو ہریانہ میں جو ویدیشی ہے انویسٹر ہیں ان کو گوماس پروسنے کے لیے ایکٹ کے تحت ان میں کام لیا جائے گا کہ اگر ایکٹ میں یہ پراؤدھان ہے کہ ویدیشیوں کو گوماس نہ پروسا جائے تو ان کو یہ گوماس قطع نہیں پروسا جائے گا کیمرمن شورویر کے ساتھ وینا سنگھ ٹوٹل نیوز ٹلی تو مقیمتری کے پوچھ ویسڈک طرف سے بخائدہ اس پر کچھ بھی کہا گیا لیکن راج نیتے کس پر جو بیان بازی وہ تیز ہو گئی دکھائیں گے آپ کو اس خبر پر بنے ہوئے ہیں ایک چھوٹے سوڑے کے بعد موسیقی